احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو دس سال جبکہ مریم نواز کو سات سال قید کی سزا سنا دی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سنایا نواز شریف اور مریم نواز لندن جبکہ کیپٹن ریٹائرز آف درمان سہرہ میں موجودگی کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے فیصلہ سنائے جانے کے دوران میڈیا نمائندوں اور صحافیوں کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت نہیں تھی ایون فیلڈ ریفرنس کا تحریری فیصلہ سو صفات پر مشتمل ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرز آف در کو مجرم قرار دے دیا ہے عدالت نے نواز شریف کو دس سال قید بامشکت اور اسی لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانہ کیا ہے مریم نواز کو سات سال قید اور بیس لاکھ پاؤنڈ جرمانہ جبکہ کیپٹن ریٹائرز آف در کو ایک سال قید کی سزا سنائی ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نو ماہ بیس دن تک ریفرنس کی سمات کی اور تین جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا اس دوران مجموعی طور پر اٹھارہ گواہوں کے بیانات کلم بند کیے گئے جن میں پنامہ جی ایٹی کے سربراہ واجد زیادہ بھی شامل ہیں عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے سے قبل عدالت نے مؤخر کرنے کے لیے نواز شریف کے درخواست پر سمات کی فریقین کے دولائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کر دی فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے احتساب عدالت جانے والے تمام راستے عام ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے تھے موسیقی